موسیقی غالب کی شاعری کا لسانی اور سوتی آنگ تارف و تمہید کہا جاتا ہے کہ لفظ معنی بردار ہوتا ہے لسان یعنی زبان اور سوت یعنی آواز یہ دونوں عوامل شاعری کے لیے اہمیت رکھتے ہیں شاعر چھوٹا ہو یا بڑا اسے لفظ اور آواز کی مناسب ہم آہنگی کا خیال رکھنا پڑتا ہے جس شاعر کو الفاظ اور ان کے استعمال پر قدرت نہیں اس کی شاعری میں کئی طرح کے اسقام پیدا ہو جاتے ہیں فنشیر کے اسادزہ اپنے تلامزہ کو اسی فنی رموز اور الفاظ و تراکیب کی تعلیم اور اصلاح دیتے رہے مرزا غالب اور ان کے اہد میں جن شورا نے بھی اپنے کلام کے نمونے چھوڑے ہیں ان میں زبان و بیان کی سطح پر کئی شورا غالب سے بھی آگے تھے ذوق ان کے سب سے بڑے حریف تھے ذوق کو زبان پر اور اس کے بامہاورہ استعمال پر قدرت حاصل تھی لیکن اس کے باوجود غالب کو زیادہ شہرت نصیب ہوئی لہٰذا یہ دیکھنا بھی ضروری ہے کہ غالب کی شاعری میں جو لسانی اور سوتی نظام ہے اس کی حقیقت کیا ہے اور غالب کا انداز بیان سب سے منفرد اور دلکش کیسے ہے سبق کا مقصد غالب نے صرف تخیل ہی سے کام نہیں لیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ الفاظ کے پیکر بھی تراشے ہیں وہ اپنے جذبات عام انسانی مشاہدات اور تجربات کو خوبصورتی سے پیش کرنے پر قدرک رکھتے تھے وہ اپنے جذبات فرما رہے ہیں زندگی کے تجربات کو یا انسانی جذبات کو اگر لسان یعنی الفاظ یا زبان نہ ملے تو احسے میں ہم ایک گونگی کائنات کا تصور کر سکتے ہیں علامات ہوں یا تشبیحات و استعارات اور تشبیحات کا استعمال یہ سب الفاظ کے ذریعے ہی شائری کا حصہ بنتے ہیں لہٰذا اس سبق کے ذریعے غالب کے شیری متون کا تجزیہ کر کے یہ دیکھنے کی کوشش ہوگی کہ غالب کی عظمت میں اس لسانی و سوتی نظام کا کیا کردار رہا ہے ان کی شائران عظمت اور شہرت دوام میں اس پہلو کی اپنی معنویت بھی ہے اور اس کا ایک اہم کردار بھی لسانی و سوتی آہنگ کی سراحت شائر جب الفاظ و تراکیب استعمال کرتا ہے تو اس سے اس کا ایک شیری نظام تشکیل پاتا ہے ہر لفظ کی قرد کرتے ہوئے اس کی آواز کی اہمیت ہوتی ہے یہی سوتی آہنگ ہے جس کے سبب ہم شائری کو پڑھتے یا سنتے ہوئے لطف اندوز ہوتے ہیں یا سر دھنتے ہیں کس لفظ کے کیا کیا معنی اور پہلو یا اس کی کتنی جہتیں ہو سکتی ہیں اس کی حیثیت کبھی کبھی سانوی ہو جاتی ہے حالانکہ اس حوالے سے لفظ و معنی کی بحثیں بہت ہوئی ہیں لیکن ہم اس بات سے قطعی انکار نہیں کر سکتے کہ اگر کسی بھی فنپارے میں پڑھوا لینے کی صلاحیت ہوتی ہے تو اس کے پیچھے الفاظ و تراکیب کا دروبست اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والا وہ آہنگ ہے جسے ہم اگریزی میں ردم کہتے ہیں اسی لسانی و سوتی آہنگ کے سبب ہم موسیقیت اور غنائیت کی بات بھی کرتے ہیں غالب نے معانی کی اہمیت پر بھی زور دیا ہے لیکن لفظ کی حیثیت ان کے نزدی اولیت رکھتی ہے ان کا یہ مشہور زمانہ شہر خود اس موقع پر دلالت کرتا ہے گنجین اے ایمانی کا گنجین اے ایمانی کا تلسم اس کو سمجھئے گنجین اے ایمانی کا تلسم اس کو سمجھئے جو لفظ کے غالب میرے اشار میں آوے پہلی نظر میں لگتا ہے کہ غالب گنجین اے ایمانی پر زور دے رہے ہیں لیکن دوسرا مصرا اس حقیقت پر مہر ثبت کرتا ہے کہ وہ لفظ پر اور اس کی اہمیت پر زور دیتے ہیں جو لفظ کے غالب میرے اشار میں آوے ہیں یعنی غالب نے بھی الفاظ اور ان کی آوازوں کے آہم کو اہم سمجھا ہے غالب کی شائری میں لسانی اور سوتی آہم غالب نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ وہ اپنے تجربے اور مشاہدے کو خوبصورت الفاظ دے سکے اور وہ اس میں کامیاب بھی ہوئے ہیں لفظوں کی حرمت اور حرارت دونوں سے وہ اچھی طرح واقف تھے شائری میں سقالت اور تنافر شائری کو کیسے متاثر کرتے ہیں انہیں خوب بتا تھا انہیں آہنگ موسیقی رقص اور کلاسکی رچاؤ کا پورا علم تھا ان کی شائری میں فنون لطیفہ کے بہت سے رموز اسی لیے مل جاتے ہیں کہ وہ سوتی آہم کے اور شائری میں یا شائری سے پیدا ہونے والے غنائی لہجے کے دلداداتے شائری میں حسن کس طرح پیدا ہوتا ہے شائری کس طرح ساہری بن جاتی ہے غالب اس حقیقت کو خوب سمجھتے تھے شائری میں برجستگی یا روانی کس طرح پیدا ہوگی اور پھر اس میں آہنگ اور لوچ کیسے آئے گا جس سے قارین اور سامین اس کی طرف ملتفت ہو سکیں گے محض پرواز تخیل اور فکر اور اندیشہ کی گرمی سے کچھ نہیں ہوتا یہاں بھی جوہرے اندیشہ یعنی فکر کی گرمی کا بیان کرتے ہوئے ایک ایسا لسانی اور سوتی آہنگ پیدا ہو گیا ہے کہ طبیعت مچل اٹھتی ہے عرض کیجئے جوہرے اندیشہ کی گرمی کہاں عرض کیجئے جوہرے اندیشہ کی گرمی کہاں کچھ خیال آیا تھا بحشت کا کہ سہرہ چل گیا کچھ خیال آیا تھا بحشت کا کہ سہرہ جل گیا جوہرے اندیشہ مساوی ہے خیال کے اور اس اندیشہ کی گرمی مساوی ہے آگ کے جس سے سہرہ چل اٹھتا ہے اور اسی میں چھپا ہوا ہے لفظ بحشت جو کہ گرمی اور آگ کا باعث ہے یہ چھوڑ دیجئے کہ اس میں مبالغہ ہے یا اس سے بھی آگے کی چیز غلوب یا پھر اغراق شاعری کے لیے تو یہ سب سیناتیں زیور ہیں لیکن اگر یہ سب نہ ہوں تو شیر کی ماں اجڑی دلہن بن کر رہ جاتا ہے لفظوں کی اہمیت اور آہن کو سمجھنے کے لیے یہاں تو شیر ایک ہی مضمون کے پیش کیے جاتے ہیں ملاحظہ ہو ناسخ لکھتے ہیں ہو گئے دفن ہزاروں ہی گلندام اس میں ہو گئے دفن ہزاروں ہی گلندام اس میں اس لیے خاک سے ہوتے ہیں گلستہ پیدا یہ ناسخ کا انداز ہے اور غالب کا انداز دیکھیں سب کہاں کچھ لالہ و گل میں نمائیہ ہو گئی سب کہاں کچھ لالہ و گل میں نمائیہ ہو گئی خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہا ہو گئی ڈاکٹر یوسف حسین خان نے لکھا ہے کہ ناسخ نے منطقی استدلال کی کوشش کی ہے جو روح تغزل پر گراہ گزرتی ہے اس لیے کا ٹکڑا غزل کے لیے نہیں بلکہ نصر کے لیے موضوع ہے اس کے برخلاف غالب نے دلیل کے بجائے اپنے دعوے سے کام لیا ہے حسن تعلیل کی مثال اس سے بہتر شاید ہی ملے غالب نے کسی طرح کا بیان جاری نہیں کیا ہے جبکہ ناسخ کے یہاں آپ غور کریں تو معلوم ہوگا کہ نصری اظہار پیدا ہو گیا ہے اور یوسف حسین خان نے بچا طور پر گرفت کی ہے کہ شاعر اگر مدہ کھول کر بیان کر دے تو پھر الفاظ کے دروبست اور استعارہ سازی سے جو شیری حسن پیدا ہوتا ہے وہ ممکن نہ ہو سکے گا غالب نے اسی سے آہنگ اور لوچ پیدا کرنے کی کوشش کی ہے محض و روز و قوافی کے احتمام یا الفاظ جمع کر دینے سے اچھی شاعری وجود میں نہیں آتی بلکہ سوتی آہنگ کے لیے بالغ نظری اور مناسف تحفظ الفاظ اور اس کی ترتیب سے وہ شاعری جرم لیتی ہے جس میں موسیقیت اور غنائیت پیدا ہوتی ہے غالب تو لفظوں کے بردنے اور اس کے سوتی آہنگ کو نبھانے کا ہمیشہ خیال لگتے تھے منشیحر گپال تفتہ کے نام لکھے گئے ایک خط کا یہ اقتباس دیکھئے اور لسانی اور سوتی آہنگ پر غور کرئے خط کا اقتباس ملاحظہ فرمائے مجھ کو دیکھو کہ نہ آزاد ہوں نہ مقید نہ رنجور ہوں نہ تندرست نہ خوش ہوں اور نہ ناخش نہ مردہ ہوں نہ زندہ جیے جاتا ہوں باتیں کیے جاتا ہوں روٹی روز کھاتا ہوں شراب گاہ گاہ پیے جاتا ہوں جب موت آئے گی مر بھی رہوں گا نہ شکر ہے نہ شکایت ہے جو تخریر ہے بسبیل حکایت ہے اقتباس خط اندازہ یہ ہوا کہ غالب نصر میں جب لفظوں کے دروبست سے ایک خاص طرح کا آہنگ پیدا کرنا چاہتے تھے تو پھر شائری کا تو تقاضہ ہی ہے کہ اس کا خاص کیا لکھا جائے شائری میں مواد یا مانا تو ہوتا ہی ہے اہمیت اس کے طرز اظہار کی بڑھ جاتی ہے میرہ تو شیر میں عبد الرحمان نے ہیتہ حافظ اور غالب کے اشہار ایک ہی غزل کے بتردیب عربی فارسی اور اردو میں پیش کر کے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ ان میں جو معانی ہیں وہ بیشتر شورہ کے یہاں ملتے ہیں لیکن ان کی انفرادیت سنائی کے سبب ہے اشہار پیش کرنے کے بعد وہ لکھتے ہیں اختباس یہ تمام معانی تقریباً عام ہے جن کو ادائے شائرانہ نے حسن مجسم بنا دیا ہے اس لیے یہ بلکل سچ ہے کہ جب معانی ذہن میں ہوں تو سناتِ لفظی ہی ہر معانے کو جامعہ حسن پہناتی اور روسِ سخن بناتی ہے اختباس ختم یہاں غالب کی مشہور غزل مدت ہوئی ہے یار کو مہمہ کیے ہوئے سے پانچ اشار پیش کیے جاتے ہیں غالب نے جہاں کسی لکھا ہے یہاں دو شیروں میں لفظیں کسی کی کسو لکھا گیا ہے جو کہ ظاہر ہے کہ غالب کی لفظیات کا حصہ نہیں اسی طرح یہ ایک شیر جی چاہتا ہے پھر وہی فرصت ہو رات دن جی چاہتا ہے پھر وہی فرصت ہو رات دن بیٹھا رہوں تصوریں جانا کیے ہوئے شیر یوں ہے جی دھونتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن جی دھونتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن بیٹھے رہیں تصوریں جانا کیے ہوئے خیر اس کا ذکر تو زمنی طور پر آ گیا لیکن ایک اہم حوالے کی کتاب میں چونکہ غلط مطن درج ہے اس لیے اس کی نشاندہ ہی بھی ضروری تھی لسانی اور سوٹی نظام کی اہمیت میر کے ان اشار سے بھی ہو جاتی ہے میر سننا ہے ملو اس سے دیکھو تو باتیں کیا بناتا ہے ترفہ سننا ہے اے میر یہ موضوع تباں بات جاتی ہے بگڑ تو بھی بنا دیتے ہیں غالب کو بھی انداز بیان اور لفظی سننایی کا احساس ہے ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیان اور نہیں گر سرو برگ ادرا کے مانی تماشا نئے رنگ سورت سلامت جس کا مطلب یہ ہوا کہ شیر کی خارجی خوبصورتی اور الفاظ اور ان کے استعمال سے پیدا ہونے والے سوتی آہنگ کی بڑی اہمیت ہے غالب اس رنگ سے آگاہت ہے ابحام اور لیائیت لفظی یا دوسری سنتوں کے استعمال سے بھی غالب کی شاعری میں ایک ایسا سوتی آہنگ گھر آئے جو دامن دل اپنی طرف کھینجتا ہے آئیے تجنیز کے حوالے سے یہ اشار دیکھیں دیکھنا قسمت کہ آپ اپنے پہ رشک آ جائے ہے دیکھنا قسمت کہ آپ اپنے پہ رشک آ جائے ہے میں اسے دیکھوں بھلا کب مجھ سے دیکھا جائے ہے نقش کو اس کے مصور پر بھی کیا کیا ناز ہے کھینجتا ہے جس قدر اتنا ہی کھینجا جائے ہے کیوں جل گیا نہ تاب رخ یار دیکھ جلتا ہوں اپنی طاقت دیدار دیکھ دیکھ گالب نے لسانی التزام سے جو سوتی آہنگ پیدا کیا ہے وہ لائق توجہ بھی ہے اور لائق تحسین بھی پہلے شیر میں دیکھنا قسمت میں اسے دیکھوں کب مجھ سے دیکھا جائے ہے نے ایک ایسا سوتی آہنگ وضا کر دیا ہے کہ طبیعت میں موسیقیت کی لہریں پیدا ہونے لگتی ہیں دوسرے شیر کے دوسرے مزرے میں کھینچتا ہے جس قدر اور کھینچتا جائے ہے کہ مانوی فرق اور سوتی آہنگ سے ایک طرح غنائی فضابندی ہوتی نظر آتی یہ غالب کا کمال فن ہے تیسرے شیر میں رش کے پہلو کو پیش کرتے ہوئے جل جانے کو دوبارہ دو مارے میں استعمال کیا گیا پہلے تو کہا کہ محبوب کے چہرے کی تابندگی سے میں جل کیوں نہ گیا دوسرے مصرے میں خود پر رش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اپنی طاقت دیدار یعنی محبوب کو دیکھنے کی صلاحیت دیکھ کر مجھے حسد ہو رہا ہے یہ خود پر رش کرنے کی انتہا ہے مضمون اور لسانی سوطی نظام یعنی تین وں لحاظ سے یہ ایک منفرد شیر ہے غالب نے اپنے انداز بیان کے منفرد ہونے کا دعوی اسی بنیاد پر کیا ہے کہ انہوں نے اپنے تخلیقی نظام کی تشکیل میں لسانی سوطی اہنگ کا ہمیشہ خیال لکھا ہے یوسف حسین خان صاحب نے یہ صحیح لکھا ہے کہ لفظوں کو اگر اور موضوع طور پر استعمال کیا جائے تو وہ خود مانا بن جاتے ہیں جس طرح موسیقی کے بول ہوتے ہیں غالب نے اپنی غزلوں میں لسانی اعتبار سے ایک دلکش نگار خانہ بنایا ہے اور اس نگار خانے میں مختلف مزامین اور خیالات کی شکلیں نظر آتی ہیں اس نگار خانے میں موج شراب اور سہر چراغا بھی ہے اور حسن و عشقی نہرنگیاں بھی چند شیر ملاحظہ کیجئے ان شیروں میں غالب نے لسانی اور سوتی علامتی اور استیاراتی انداز میں اپنی تخلیقی ہنرمندی کا جادو جگایا ہے ایک تو پوری غزل ہے جس کی ردیف موج شراب ہے تین شیر اسی غزل سے اور بقیہ شعار مختلف غزلوں سے پیش کے جاتے ہیں چار موج اٹھتی ہے توفان طرف سے ہر سو موج گل موج شفق موج سبا موج شراب موج گل سے چراغا ہے گزر گا ہے خیال ہے تصور میں زبس جلوہ نمہ موج شراب ایک عالم پہ طوفانی کیفیت فصل موج سبز نوخیز سے تا موج شراب سد جلوہ رو برو ہے جو مشگا اٹھائی طاقت کہاں کہ دید کا احسان اٹھائی گو ہاتھ میں جنبش نہیں آنکھوں میں تو دم ہے رہنے دعا بھی ساغر و مینا میرے آگے میسے غرض نشات ہے کس رو سے آہ کو یا کونہ بے خودی مجھے دن رات چاہیے سادگی و پرکاری بے خودی و حشیاری سادگی و پرکاری بے خودی و حشیاری حسم کو تغافل میں جرت آسمہ پایا کیا فرض ہے کہ سب کو ملے ایک سا جواب آونا ہم بھی سائر کریں کوہ تو کی محرم نہیں ہے تو ہی نواحہ راز کا محرم نہیں ہے تو ہی نواحہ راز کا یا ورنہ جو ہجاب ہے پردہ ہے ساز کا مہنا کھلنے پر مہنا کھلنے پر ہے وہ عالم کے دیکھا ہی نہیں ظلف سے بڑھ کر نقاب شوخ کے مہ پر کھلا غالب نے شیروں میں الفاظ ترا کی دروبست میں ہنر مندی دکھائی ہے اور اوزان و بہور قوافی اور ردیفوں اور قول محال اسمیاں اور فیلیا فقر کا لحاظ رکھا ہے ساتھی مضمون آفری لسانی 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 نظام اور پھر پھر ان کے اپنی اپنی جگہ فٹ ہو جانے سے ایک پر قوت پہ کر وڑتا ہے اور ایسے میں لفظوں اور غروف سے خوشہ ہنگی پیدا ہوتی تیسرے شہر میں خود کو روسیہ کہہ کر غرض نشاعت کو رد کر دیا ہے اور دوسرے مصرے میں لفظ بے خودی سے اپنا مقصد بھی ظاہر کر دیا ہے یہاں یہ بھی معلوم ہوا کہ غالب کی نظر میں بے خودی نشاعت پر فوقیت رکھتی ہے اوپر کے پانچوں شہر کے دوسرے مصرے میں جو فقرہ ہے آؤنا ہم بھی سہر کریں اس میں آؤنا کا جو لسانی استعمال ہوا ہے اس نے ایسی بجستگی اور بے ساختگی جیسے عام زندگی میں کہتے ہیں آؤنا چلتے ہیں آؤنا یہ کر کے دیکھتے ہیں کویا یہ ایک طرح سے روز مرہ کا حصہ ہے یہ عام سا لہجہ آخر سے پہلے والے شیر میں نواہ ہائے راز اور پردہ ساس سے بھی ایک خاص طرح کا لسانی اور سوطی آہنگ پیدا ہوتا ہے جس سے موسیقیت کی لہریں اٹھتی معلوم ہوتی ہیں آخر یہ شیر میں محبوب کے مہ کے نہ کھلنے پر ایک عجیب و غریب حسن کا عالم تحیور کا ذکر کیا گیا منا مہ نہ کھلنے پر اور مہ پر کھلا یہ دونوں فقر متزاد رویوں اور پیکروں کو سے بڑھ کر نقاب کا حسن میں اضافے کا باعث ہونا بھی غالب کے لسانی التزام کا حصہ ہے روز مرہ اور مہامروں کو اگرچہ غالب نے کم بڑھتا ہے تاہم اس نو کے کچھ اشار مل جاتے ہیں یہاں دو شیر ملاحظہ کریں دل سے مٹنا تیری انگوشت ہنائی کا خیال دل سے مٹنا تیری انگوشت ہنائی کا خیال ہو گیا گوشت سے ناخن کا جدہ ہو جانا چاہتے ہیں خوب رویوں کو اصد چاہتے ہیں خوب رویوں کو اصد آپ کی صورت تو دیکھا چاہیے غالب کی شائری کا جو سلو تیار ہوا ہے اس کے پیچھے لسانی رہا ہے غالب پہ کر تراشی اور لفظوں سے پیدا ہونے والی آوازوں کے زیر و بم سے پوری طرح واقع تھے یہاں وہ سنائے و بدائے سے بھی کام لیتے ہیں اور ایک طرح کی حکمت بھی ان کی تخلیقیت میں نظر آتی ہے غالب اپنی شائری میں آہنگ پیدا کرنے کے لیے فکر اور الفاظ میں خاص طرح کی حماہنگ پیدا کرتے ہیں الفاظ کے ارتیاشات اور ان کے اتار چڑھاؤ کا خیال لگتے ہوئے غالب نے شائری کی ہے یہ شیر مرحضہ کی دل سے متنا تری انگوشت ہنائی کا خیال ہو گیا گوشت سے ناخن کا جدہ ہو جانا مجنو گارک پوری لکھتے ہیں اگر بنظر غائر غالب کے کلام کا متعلیہ کیا جائے تو یہ محسوس کرنے میں دیر نہیں لگے گی کہ شائر اس حسن کے اسرار کا عارف ہے جو پیکر یا سوت میں ہوتا ہے اور جس کے بغیر حسن حقیقت یا حسن معنی تک رسائی محال ہے اور بیکری حسن کا پہلا سوتی آہنگ ہے غالب افکار اور الفاظ کے درمیان مکمل آہنگ کے قائل تھے ان کے اسلوب میں بیق وقت منطقی ترطیب اور جمالیات تہذیب کا احساس ہوتا ہے غالب کے کلام میں جو آہنگ یا ترنم ہوتا ہے وہ محض لفظی یا ستھی نہیں بتا بلکہ بڑا تہدار اور گمیر ہوتا ہے ہم کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ فکر و احساس کے ارتعاشات الفاظ کے سوتی ارتعاشات میں سما کر ایک راگ پیدا کر رہے ہیں اختباس خط بلکل الگ بنائی مضمون آفرینی خیال بن دی اور پھر ایہان تجنیز استیاروں تشبیحوں اور ریایتوں اور مناسبتوں نیز قول محال وغیرہ سے کام لے کر غالب نے ایک ایسا شیری اور تخلیقی نظام قائم کیا جس میں اس نوکے پیکر دیکھے اور محسوس کیے جا سکتے ہیں جس میں نسانی اور سوتی نیز ترنم اور موسیقی کی لہریں موجزن نظر آتی ہیں تین اشار پہ اس سبق کا اختتام ہوگا ملحظہ کی بینیازی حد سے گزری بندہ پرور کب تلگ بینیازی حد سے گزری بندہ پرور کب تلگ ہم کہیں گے حال دل اور آپ فرمائیں گے کیا رنگے رکے سک سے ٹپکتا وہ لہو کہ پھر نہ تھمتا جسے غم سمجھ رہے ہو یہ اگر شرار ہوتا کیوں گردش مدام سے گھبرانا جائے دل کیوں گردش مدام سے گھبرانا جائے دل انسان ہوں پیالا ساغر نہیں ہوں میں مدام گردش 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 گردش